وہ فیض صاحب یہ اکنی لندن گئے تو وہاں یہ پانچ دس پاؤنڈ کا ایک لٹری کا ٹکٹ لے کے آگئے تو ایلیس بڑی نراز ہوئی تو ایلیس نے کہا کہ فیض there is no money to eat تو تم یہ لٹری لے کے آگئے ہو وہ فیض صاحب کے حالات زیادہ تر بری ہوتے تھے تو یہ اکنی لندن گئے تو وہاں یہ پانچ دس پاؤنڈ کا ایک لٹری کا ٹکٹ لے کے آگئے اور یہ کوئی مارچ کا مہینہ تھا اور اکتوبر میں اس کا کوئی وہ قرآن دازی ہونی تھی تو ایلیس بڑی نراز ہوئی ایلیس نے کہا اور دس پاؤنڈ اس سمانے میں دس بیس پاؤنڈ بڑی رقم ہوتی تھی تو ایلیس نے کہا کہ فیض there is no money to eat تو تم یہ لٹری لے کے آگئے ہو تو تم نے لٹری پہ پیسے خرچ کرتی اس نے کہا میں نے لٹری پہ پیسے نہیں خرچ کی اس کا ریزلٹ آنا ہے اکتوبر میں میں نے دس پاؤنڈ کے خواب خریدے جب تم سو جاتی ہو نا تو میں رات کو گھر بناتا ہوں پھر تم سو جاتی ہو تو میں نئی کار خریدتا ہوں تو دس پاؤنڈ کے میں چھ مینے خواب دیکھوں تو یہ برا سودا ہے میں تو خواب خرید کیا ہوں یہ سوچ تھی اور ان لوگوں نے ہمیں سکھایا اور یوں بیٹھ کے کلاس روم میں نہیں سکھایا بس انہوں نے اپنی زندگی لیٹ کیا آپ نے دیکھ کے سکھا وہ کرتے گئے آپ دیکھتے گئے موسیقی موسیقی